سبسکرائب کیجئے میرے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے ہائی گائز ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل ہمیر آتار آج کے اس ویڈیو میں ہم کشمیری سٹائل سے پنیر بنانے جا رہے ہیں گائز اس ویڈیو کو پورے اینڈ تک دیکھئے گا اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں مجھے ڈیو کیا ہمیں ضرورت ہے وہ ہے میں نے یہاں پہ پنیر لیا ہے 250 گرامز میں نے یہاں پہ گرین چلیز لیا ہے ان کو میں نے کٹ لیا ہے میں نے یہاں پہ ہرہ دھنیا لیا ہے اس کو بھی میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے دو سے تین ہم نے بے لیوز لیا ہے ادرک اور لسن کا پیسٹ ایک چمچ لیا ہے بڑی لائچلی ہے کارڈمومز لیا ہے دو اور لونگ لیا ہے ہم نے تین چھوٹی لائچلی ہم نے دو یہاں پہ پہنے آٹھ ٹماٹر لیے ہیں اور ہمیں ضرورت پڑے گی تیل کی اور جن مسالوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے ناماک سون پوڈر دھنیا پاوڈر ریڈ چلی پاوڈر حلدی پاوڈر اور زیرہ میں نے یہاں پہ زیرہ لیا ہے ثابت آپ چاہیں تو اس کا پاوڈر بھی لے سکتے ہیں اور ہمیں ایک گلاس پانی چاہیے تو سب سے پہلے ہم اپنا پریشر کو کر لیں گے اور اس میں ہم ایک گلاس پانی ڈال دیں گے اور پانی کے ساتھ ساتھ اس میں ہم بڑی لائچی دو ڈال دیں گے کارڈمومز ہم دو ڈال دیں گے چھوٹی لائچی ہم دو ڈال دیں گے اور تین ہم لانگ ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم بے لیوز بھی تین ڈال دیں گے اور ہم اس کو وسلز لگائیں گے تو جب تک اس کو وسلز لگ جاتی ہیں تب تک ہم اپنی پانیر کو کٹ لیتے ہیں اور اپنے جو ٹاماٹر ہیں ان کو بھی ہم کٹ لیں گے تو یہاں پہ میں نے ٹاماٹر کو کٹ لیا ہے اور میں نے پانیر کے بھی چھوٹے چھوٹے پیسے کر لیا ہے تو اب ہم نے جو ہے گیس پہ پین چڑھا لیا ہے اور ہم اس میں قریباً آدھا کپ تیل ڈال دیں گے اور جب یہ گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں اپنی پانیر ہے اس کو فرائی کریں گے تو جب تک ہمارا تیل گرم ہوتا ہے تب تک ہم ایک خالی برتن لیں گے اور اس میں ہم پانی ڈال دیں گے اور ہم اس میں ایک چھوٹا چمچ نمک ڈال دیں گے اور جب ہم اپنی پنیر فرائی کریں گے تو اسی پانی میں ہم ڈال دیں گے تو یہاں پہ ہمارا جو تیل ہے گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں پنیر ڈال دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں ایک سائیڈ سے گولڈن بران ہو چکی ہیں تو ہم ان کو ٹرن کر دیتے ہیں ایسا ہی ہمیں سب کو ٹرن کرنا ہے ہم نے فلیم کو میڈیم پہ رکھ دیا ہے اور ہم ان کو آرام سے فرائی کرتے رہیں گے تو جو ہماری جو پنیر ہے گولڈن بران ہو چکی ہے دونوں سائیڈ سے ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور نکال کے ہم اپنی پانی میں ڈال دیتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم سب کو نکال کر اسی پانی میں ڈال دیں گے تو میں نے یہاں پہ ساری پانیر فرائی کر لی ہے اور نکال کے اسی نمک والے پانی میں ڈال دی ہے تو یہاں پہ جو ہم نے اس کو ویسلز لگا لی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں ہمارے مسالے ہیں مسالوں والا پانی ہے اب ہمیں اس کو سٹرین کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو سٹرین کر لیا ہے اب ہم اس کو واپس سے اپنی پریشر کو کر میں ڈال دیں گے اب ہم اپنا پریشر کو کر لیں گے اور جو مسالوں والا پانی ہم نے اس میں سٹرین کر کے رکھا تھا ہم وہ لیں گے اور اپنی جو فلیم ہے اس کو آن کر دیں گے اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے ہم اس میں تھوڑا سا جس سے ہم نے پانیر فرائے کی وہ والا تیل بھی تھوڑا سا ڈال دیں گے کریباً دو بڑے چمچ ہم نے یہاں پہ اس میں تیل ڈالا اب ہم اس میں ادھرک لسن کا پیج ڈالیں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں نمک ڈالیں گے ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈ ڈالیں گے ہم اس میں ایک ٹی سپون خلدی ڈالیں گے ہم اس میں ایک ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے اگر آپ کے پاس زیرہ پاورڈر ہے تو آپ زیرہ پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں ایک ٹی سپون سانگ پاورڈر ڈالیں گے اور ہم اس میں ایک ٹی سپون کشمیری لال میرچ پاورڈر ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس میں اپنی ہری میرچ بھی ڈالیں گے ہری میرچ آپ اپنے حساب سے ڈال دیجئے آپ کتنی کھاتے ہیں اسی حساب سے آپ اس میں ڈال دیجئے تو اب ہم اس کو پندرہ منٹ تک ہائی فلیم پر پکائیں گے یہاں پر ہم ان سب مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہائی فلیم پر پندرہ منٹ تک ہم پکنے دیں گے تو یہاں پہ اس کو قریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کی فلیم کو میڈیم سے لو کر دیں گے اور لو ہیٹ پہ ہم اس کو ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی منٹ پکنے دیں گے بلکل لو ہیٹ پہ ہم اسے پکانا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی منٹ تو اب ہم اس کو لو ہیٹ پہ پکنے دیں گے تو یہاں پر جو ہیں بیس منٹ ہو چکے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو سارا تیل ہے وہ اوپر آ چکا ہے ہم نے صرف ٹو ٹیبل سپونز آئل اس میں ڈالا تھا تو آئل جو ہے اوپر چڑ گیا ہے تو اب ہم اس میں جو اپنی فرائیڈ پنیر ہے اس کو ہم ڈال دیں گے کشمیری جو کھانا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لذیذ ہوتا ہے لیکن اسے بنانے میں ہمیں کافی ٹائم لگ جاتا ہے لیکن اگر آپ کو ٹیسٹک کھانا ہے تو تھوڑی محنت تو بنتی ہے ہم نے جو ہے یہاں پہ ساری جو پنیر ہے اپنی اس میں ڈال دی ہے اور ہم یہ جو پانی ہے وہ بھی اسی میں ڈال دیں گے تو سب کچھ اس میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو سب کچھ اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر ہم اس میں کٹا ہوا جو ہرا دھنیا ہم نے رکھا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اور ہم اس کو کریباً پانچ سے دس منٹ اور پکنے دیں گے تاکہ ہماری پنیر ہے یہ بھی ان سپائسز میں جو ہے اچھے سے پک جائے اور ان سپائسز کا ٹیسٹ جو ہے ہماری پنیر میں چلا جائے تو ہم اس کو کریباً پانچ سے دس منٹ ابھی ایسے ہی پکنے دیں گے بلکل لو فلیم پہ ہم نے فلیم کو لو کیا تھا اور ابھی ہم نے لو ہی رکھی ہم نے ہائی نہیں کی فلیم تو ہم اس کو لو فلیم پہ ہی کریباً پانچ سے دس منٹ پکنے دیں گے اور یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں واو اس کی سمیل تو بہت زیادہ اچھی آ رہی ہے اس کی جو خوشبو ہے وہ بہت زیادہ اچھی آ رہی ہے تو ہماری جو پنیر ہے وہ بھی بلکل اچھے سے پک چکی ہے تو اب ہم اس کو سرونگ بول میں نکال لیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو جو گریوی ہے اس کو تھوڑا سا ریڈیوز بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے اتنی گریوی چاہیے تو میں اتنی گریوی رکھوں گے تو آئیے اب ہم اس کو سرونگ بول میں نکال لیتے ہیں اس کو سرونگ بول میں نکال لیا ہے اب ہم اس کو ہرے دھنیے سے تھوڑا سا گارنش کریں گے تو کشمیری سٹائر میں آپ کی پنیر بلکل ریڈی ہے انجائیٹ گائز مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میرے لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہیں ٹس آپ کو ملتے رہ!, بھولね جو!! موسیقی